دوستو ویلکم ویلکم ٹو میشن سیجل میشن سیجل پر جو پریویس اس کو سے پی وائی کیو شروع ہوا ہے وہ بہت ہی جبردست ہونے ملا ہے دوستو بکوز یہاں پر جو کنیکشن کی سسٹم بتائے جا رہا ہے وہ کہاں پر بھی نہیں ملے گا آپ کو تو آپ ہمارے ساتھ بنی رہے ہیں اور اس ٹریک کو سمجھے اور اپنا جو یہ سیجل کا ایم سیجل کیو ہے وہ یاد کرتے رہے کسی بھی سیجل میں ایم سیجل ہوگا تو یہ سسٹم کام کرے گا تو اب دیکھئے کیسے ہم یاد کراتے آپ کو اور کیسے کیسے کنیکشن لگاتے اور کنیکشن ایسا ہوتا ہے نورمالی آپ کو پتا ہے کہ ایک کیوارڈ ڈھونٹے ہم کے کوشن کے اندر اور کیوارڈ کے ساتھ ہم کوشن کے جانسر ہیں اس کو لوگ کرتے ہیں اور جو already کچھ شبد کچھ sentence بولتے ہیں ہمارے دماغ میں set ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ connection لگاتے ہو تو آپ long time کے لئے یاد رکھ سکتے ہو کسے بھی سوال کو کسے بھی سوال کو ٹھیک ہے تو چلیے آگے دیکھتے ہیں اور یہ ہے ہمارے چینل کے tagline ٹھیک ہے i can do it i will do it یہ تو آپ کو بتائی کہ آپ نے جو امید ہے اس کو believe کرنا اس کے اوپر بشواہ جاتا ہے نا ہمارے دنیا ہے اگر آپ اپنے پر believe رکھتے ہو کہ کرسکتے اس کے ساتھ لگن لگ کے کام کرتے ہو محنت کرتے ہو تو محنت ایک دن رنگ لائے گی دوستو محنت ایک دن رنگ لائے گی اس میں کوئی بات نہیں ہے دوسری بات ہوگا اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنا جو یہ ہے امید اس کو برکرار رکھیں گے کہ آپ کرسکتے ہیں اور اور ایک بات یہ ہے کہ آپ کبھی اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھے کہ یہ میرے سے نہیں ہوگا یہ بات نہ سمجھے اپنے 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 اپن تھے کون علاق تھے علاو دین علاق تھے یہ ایک connection ہو سکتا ہے ایک نمبر پہ دو نمبر پہ علاو دین آجاد تھے آجاد تھے مطلب slave نہیں یا داس نہیں تھے free نہیں مطلب یہ داس نہیں تھے مطلب free تھے free تھے آجاد تھے باقی سب slave تھے مطلب free نہیں تھے free نہیں تھے تو دو connection ہو گئے یہاں پر اگر آپ کو یاد نہ رہے slave مطلب داس آپ سے جانتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے تو اس کے دو connection سے آپ یاد کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہمارا جو connection تھا وہ connection ہے الگ علاو دین الگ تھے یا تو آجاد تھے مطلب slave نہیں تھے free تھے تو اس کے ساتھ یہ question ہم ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے next question who was the mughal emperor during the revolt of 1857 دیکھئے یہ جو revolt 1857 کا اس کو کیا کہتا ہے سپائے rebellion right سپائے جو لکھئے ہوئے ہے سپائے rebellion تو اس سپائے جو ہے ہم کہتے ہیں سپائے بہادور ہوتے ہیں یہ کہتے کی نہیں کہتے ہیں سپائے بہادور ہوتے ہیں دیکھئے بہادور جو شبد ہے وہ اس بہادور شبد اور کسی میں بھی option میں بھی نہیں ہیں جو سپائے بہادور ہوتے ہیں تو یہ جو 1857 کے وار ہے اس کو سپائے میوٹنی کہتے ہیں اور اس سپائے میں سپائے بہادور ہوتے اس بہادور کو ہم سپائے اس کے ساتھ connection کر دیا لوگ کر دیا تو ہمارے answer لوگ ہو گئے اگر آپ کو یاد نہیں رہا تو یہ بہت ہی common question ہے پی اے سی کے exam میں تو ہر سال common ہوتے ہیں بنگال کے exam میں ہر سال ہی common ہوتے ہیں یہ 2021 کا prelims کا paper ہے دوستو ایک پیسلے سال کا prelims paper ہے مطلب preliminary exams کا paper ہے تو آپ سمجھ لے کہ ایک کتنا بڑا question ہے cjl میں تو کتنے برائے ہوں گے آپ کو پتا ہے باقی bank p.o بغیرہ وغیرہ clinical gd mislenius exam میں تو آتی ہی رہتے تو آپ اس کو سمجھ لے کہ سپائے بہادور ہوتے اور 1857 کا جوار ہے اس کو سپائے میریٹر نہیں کہتے یہ آپ کے دماغ میں پہلے ہی set ہے یہ آپ کے دماغ میں پہلے ہی set ہے دوستو ٹھیک ہے چلیے next question what is this carlisle secular and when was it issued in colonial india تو دوستو ہمارے answer option ہے کیا ہے یہ decree to prevent nationalist protest amongst the student in educational institution during partitioning ڈیکھیں nationalism جو ہے اس کے برد میں اگر کوئی آئین ہوگا کوئی तो اس کو کالا ہی کہہ جائے گا because nationalism के उर्थ ऊपर कुछ नहीं हो सकता है nationalism के ऊपर कुछ नहीं हो सकता है nationalism is the topmost priority किसी भी का शाधी नहीं हो सकता है अगर उसके विर्थ में कोई कानून तो इसको काला कानून कहें जाए और काला से करलाई आप लॉक कर लो इसको काला से करलाई आप इसको लॉक कर लो ओके nationalism student educational institution इसको आप लॉक कर सकते इसके आधार पर ओके अब देखिए यहाँ पर जो लिखे हुए है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों हिंदी में इसको कहते है आईइन ओके जो बिंगौल में जो बुलते आईन आईन का मतलब ही एक कानून तो कई वर हम सुनते ना आईन कानून बदल चुका है तो आईन अगर आप लेते हो तो आईन से 48 48 को लॉक कर सकते हूं پرنانسیشن کے حساب سے پرنانسیشن کے حساب سے آپ اس کو لک کر سکتا ہو آئین اور کانون یہ کی چیز ہے آئین سے 48 فرسٹ انڈسٹریل پولیسی ریسولوشن was taken in 1948 1948 بٹ بنگولی میں اگر بولے گا تو اس کو اچھی طرح سے لک کیا سکتا ہے 48 کو آئین کے ساتھ چلو نیکسٹ سانتی سے بڑھنے سانتی سے سائنس سانتی اور سائنس کا کیا ریلیشن ہے آپ سمجھ ہی رہوں گے تو سانتی سے بڑھنے گر پرائز جو ہے سائنس این ٹیکنولوجی سے دی جاتی ہے سانتی اور سائنس سانتی اور سائنس سانتی اور سائنس کا لوکنگ جو ہے وہ بہت اچھی طرح ہوا ہے یہاں پر آپ کو سانتی اور سائنس اس کو لوگ کر کے آپ کو ایسا یاد کرنا بڑھے سانتی سے سائنس سانتی سے سائنس ٹھیک ہے دوستو سانتی سے سائنس who is the custodian of indian constitution یہ تو ایک ماتر انسار اس کا یہ ہے supreme court supreme court of india supreme court of india supreme court of india منصب منصب اور مسند یہ منصب اور مسند منصب اور مسند اگر دونوں سبدوں آپ ملاتے ہو دونوں سبدوں کو ملاتے ہو تو آپ یاد کر سکتے ہو منصب اور مسند 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 مطلب کہہ ہے جو ہے رینک یا آفیس یا چہر مسند میں بیٹھے ہوئے بولتے ہیں نا نواب مسند میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ منصب اور مسند کو اگر آپ پہچان سکتے ہو تو یہ اس کے حساب سے رینک اور آفیس اور یہ پوسٹ پوسٹ جس کو بولتے ہیں نا پوسٹ کونسی پوسٹ میں ہے تو اس کے indicate کرتے ہیں اسی کو indicate کرتے ہیں منصب اور مسند منصب سے مسند اگر آپ کو یاد نہیں رہا تو منصب کے ساتھ مسند کا کتنا چاکا نہیں مسند مطلب گدی 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 میں بیٹھے ہوئے گدی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بولتے ہیں نا راجہ مسند میں بیٹھے ہوئے ہیں مہاراجہ مسند میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ہے رینک اور آفیس یہ منصب سے مسند کو کنیٹ کر دو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ رینک اور آفیس یہ رینک اور آفیس یہ رینک اور آفیس یہ بہت ہی اچھا کوشن ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ساؤتھ ٹو نوٹ کارکرام لاداک جسکار پی پجر اس کا انصار ہے ساؤتھ ٹو نوٹ اس کا انصار ہے ایسا لیکن آپ اگر یاد کرنا چاہتے تو نوٹ ٹو ساؤتھ بڑیہ کنیکشن سے یاد کر سکتے دیکھئے نوٹ ٹو ساؤتھ کا کنیکشن ہے یہ آپشن ہے دیکھئے یہ کارکرام ہے تھوڑا پہلے دکھاتے تو چیتر کو یہ پہلے کارکرام ہے پھر لاداک ہے پھر جسکار ہے پھر پیر پر جل ہے مطلب نوٹ ٹو ساؤتھ ہمارے دماغ میں ایزیلی بیٹھتا ہے اگر آپ نوٹ ٹو ساؤتھ ایزیلی جیسے بڑھتا ہے دو نمبر پوئنٹ اے ہے کے ایل جیڈ پی یہ ہے اس کا شورٹ فرم نوٹ ٹو ساؤتھ لیکن اگر ساؤتھ ٹو نوٹ جائیں گے تو کیا ہوگا پی جیڈ ایل کے تو کون سا یہ یاد کرنا ایزی ہے بتائی آپ پہلی بات تو ہمارے دماغ نوٹ ٹو ساؤتھ بہت ایزیلی کیچ کرتا ہے دوسری بات دیکھیں کے کے بعد ایل آتا ہے کے کے بعد ایل آتا ہے پھر ایل کو جیڈ میں کنبرٹ کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو یہاں پر ایک ڈنڈا لگا دو تو جیڈ میں کنبرٹ تو کے ایل جیڈ ہو گیا تو ایک لاتا پی پڑھا ہوا ہے تو پی لاسٹ میں آگیا تو یہاں پر دیکھیں پی زیڈ ایل کے یاد کرنے کا تھوڑا کھٹکا لگتا ہے پی زیڈ ایل کے لیکن وہاں پر ایل جیڈ پی اگر بولا جائے تو ایزیلی آپ یاد کر سکتا جو نوٹ ٹو ساؤتھ کے ڈریکشن ہے اسی لئے میں نے یہ آفشن کو گرین کلر کر دیا ہے جسے کہ آپ کو یاد رکھیں آپ یاد رکھیں نوٹ ٹو ساؤتھ اب نوٹ ٹو ساؤتھ پوچھے ساؤتھ ٹو نوٹ پوچھے ایک بار آپ لکھ لیدی کل جیڈ پی اس کو لکھ لیدی آپ کے دماغ میں سیٹ ہے کہ یہ نوٹ ٹو ساؤتھ ہے تو ساؤتھ ٹو نوٹ تک ایسے ہوگا ایسے ہوگا اس طرح سے آئے گا تو یہاں پر پوچھا ہے ساؤتھ ٹو نوٹ تو یہ آنسہ ہوگا لیکن آپ اگر یاد کرنا چاہتے ایزیلی تو ایسا والا بہت ہی آسان طریقہ سے آپ یاد کر سکتا ہے بہت ہی آسان طریقہ سے آپ یاد کر سکتا ہے تو دستو اس کو یاد کرنا بہت ہی آسان ہے کل جیڈ پی اگر یاد کریں گے اور نوٹ ٹو ساؤت آپ کو بہت ہی آسان پڑھے گا کل جیڈ پی کے بعد یہ لاتا ہے کل کو جیڈ میں کنم لٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے کرنا مدد کرنا ہوگا بہت ہی زیلی کنم بڑھ ہو جاتا ہے اور پی تو ایک لوتا پڑھا ہوا آ رہا تھا تو پی آپ یاد کر سکتا پلاش میں پی ہے چلیے نیکسٹ the variability of rainfall during august in india would be more pronounced generally at جوتپور دیکھیں جتنی option پہلی بات ایک نمبر پوائنٹ تو یہ ہے کہ جتنی option ہے باقی سب eastern سائیڈ میں ہے کلکتہ بنگال کے capital ہے راچی جھاڑکھن کے capital ہے لکھنو یوپی میں ہے تو eastern سائیڈ میں ہوتے ہیں لیکن یہ جو جوتپور ہے راستان میں ہے اور راستان کون سا جگہ پر ہے یہ ہے ڈیزارٹ ایریہ تو راستان کیا ہے ڈیزارٹ ایریہ ایک لوتا تو جو مروحی میں ہوتا ہے وہاں پر پانی تو بہت کام رنفول یہ بھی کنیکشن ہو سکتا ہے مطلب آپ اگر کون سنس لگا ہے یہاں پر کہ جوتپور راستان میں راستان کیا ہے مروحی ایریہ باقی جو ہے کلکتہ راستان لکھنو یہ eastern سائیڈ میں ہے اور eastern سائیڈ میں بارش بہت زیادہ ہوتی تو کوشن کا کوئی میننی نہیں تا ہے کلکتہ راستان لکھنو کے لئے جوتپور جو ہے جو راستان میں ہے جو ڈیزار ایریہ میں ہے تو ڈیزار مطلب مروحی میں پانی تو کم رہتا ہی ہوگا یہ کمون سنس میں آپ کا انصار ہو جاتا ہے کمون سنس میں آپ کا انصار ہو جاتا ہے next which is not unit of distance to unit of distance کون ملنگ بھی پتا یہ تین ہے unit distance distance of unit distance of unit یہ تین تو آپ کے دماغ میں fit ہیں تو یہ پڑھا ہو رہا رہا ہے تو اس کو کہتے segregation مطلب کون 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 سا ہے وہ آپ کو پتا ہے تو اگر نکال دے تو اک لہتا پڑھا آ رہا تا جی دی اوکی اوپشن دی تو وہی والا آنسر ہو جاتے آپ کو یہ بات ہوتی ہے ایس 61 دل ایف دی لیند اف لمن اف ہیٹر ایز ریدیوست بائی 10% دی پاور آف دی ہیٹر ویل تو یہاں پار کیا کہہ رہا ہے کی فیلمن کا جو لیند ہے 10% ریدیوست کیا جائے تو اس کا انکریز کتنا ہوگا ہیٹر میک ہیٹر کے پاور میں تو دیکھئے جو کرنٹ ہے 220 بول مان لیجئے یہ تو continue چلتا رہتا ہے لیکن یہاں پر فیلامنٹ کا لیند ریدیوست دیا گیا ہے لیکن کرنٹ اتنا ہی ہو جاتے رہا ہے چاپے کر برادر چاپ اس کو مار دیا پہلی بار چاپ اس کو مار دیا پہلی بار چاپ اس کو مار دیا چاپ تو سمجھ گئے ہوں گے کیا پہلی بار تو دونوں برادر نے کیا ہے ایسے چاپ چاپ کے دیئے ہیں کی وہ مر ہی گئے ہیں ٹھیک ہے دوستو ہم چلتے نیکس کوششن کی نیکس کوششن 66 دیکھئے یہ کوششن کتنا بڑی ہے ٹھیک ہے the following coastal area of india was affected by خود خود سائکلون اب خود خود کو ہیدر آباد کے ساتھ بہت اچھی طرح س کنیٹ کر سکتا ہیدر آباد ہیدر آباد ہیدر آباد ہیدر آباد کون سے سٹیٹ کے capital ہے اور تھے یہاں پر اندر پردیش ہوگا پہلے تھے ابھی تو فلال ہے نہیں پھر بھی اندر پردیش بولے گا تو اندر پردیش کو ہی indicate کرتا ہے دوستو تو ہیدر آباد ہر ہود ہود یہ بہت اچھی در سے connect کر سکتا دوستو آپ locking جو system ہے وہ سکھ لیجئے ٹھیک ہے یہ نہیں آئے گا ایسا مت چھوچئے ہو سکتا یہ connection ہے یہ connection آپ دوسری کسی question کے ساتھ آپ relate کر کے اس question کو یاد کر لو اور وہ question ساتھ آپ کے آنے والے exam میں آج ہے خود ہود 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 تو بہت ہی اچھی connection ہے یہ آپ اگر یاد کروگے یہ system آپ جان لوگے تو آپ کو بہت فائدہ ملے گا بہت فائدہ ملے next question so نربان is declared as سال اور سندر بہن رام سر سائیڈ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تو اس کو کیا ہے رٹ مان پڑے گا اگر سیس تو ایک طرح سے نہیں لی جا سکتی ہے تو january 2019 اس کو ڈکلیر کیا گیا ہے january 2019 جو ویڈ لینڈ کے حساب سے ایک آو آڈ ہے آڈ 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 تو جو کوکر وہ ہے گھر میں ہی ہوتا ہے ہاؤز میں رائٹ یہ ہاؤز شبد ہے اور کسی میں بھی نہیں ہے آپ کے دیکھئے کسی میں بھی نہیں ہے کوکر جو ہے جو کھانا بنانے والا کوکر پریشر کوکر وہ گھر میں ہی ہوتا ہے آپ اس بات کو ریلیٹ کر کے یاد کرو دیکھو اگدم چھٹکیوں میں یاد ہو جائے گا کی کوکر جو ہے وہ گھر میں ہی ہوتا ہے گھر میں کھانا بنانے کے لیے رائز پتانے کے لیے کوکر کو پریشر کوکر کو پریشر کوکر جو بھی پریشر کوکر ہے وہ گھر میں ہی ہی ہوتا ہے تو سولر کوکر جو ہے اس کوکر کے شبد کو ہاؤز کے ساتھ اچھی طرح آپ لوک کر سکتے ہو کیونکہ یہ دونوں شبد آپ کے دماغ میں بہت اچھی طرح سے سیٹ ہے لوک ہے یہ دونوں شبد آپ کے دماغ میں بہت اچھی طرح سے سیٹ ہے لوک ہے تو اس دونوں کو کنٹ کرو گے تو آٹومٹیکلی آپ کا انسر بن جائے گا کی بھائی یہ ہے سولر کوکر کونسا ہے گرین ہاؤز گیس اب گرین ہاؤز کونسا ہے جو مطلب تھنڈی والے جو کنٹریز ہے اس میں کیا کرتے ہیں پلاسٹیک پیپر سے ایسے ڈھاگ دیتے ہیں کسی ایریا کو اور اس میں پودے پیر پودے لگاتے ہیں سبجیاں بگرہ لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سولر جو ریز ہے وہ ٹرپ ہو جاتے ہیں اندر اور کیا یہ ہیٹ پیدا کرتا ہے ہیٹ پیدا کرتا ہے دیکھیں وہ ہی لکھا ہے جو ہیٹ اینرڈجی ٹرپ ہوتا ہے یہ ہیٹ اینرڈجی ٹرپ ہو گیا اور اس کے آدار پر جو پیر پودے جو سبجی بگرہ وہ گھلتے ہیں یہاں پر ایسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ تو ایکسپلانیشن سمجھ گیا بٹی جو پریشر کوکر ہے وہ گھر میں کھنا بنانے کے لیے یہ ہوتا ہے یہ ہی ہمارا کنیکشن یہاں پر رہا ٹھیک ہے آجا نیکسٹ سیونٹی سبالترن سبالترن سکول آف ہیسٹوریو گرافی اب دیکھیں ہیسٹوریو گرافی یہ اگر شبد کو لے لے گرافی سے گوہاں کو آپ بہت اچھی طرح کنیکٹ کر سکتا ہوں گرافی سے گوہا تو دوستو یہاں پر جو گرافی سے گوہا کو آپ اچھی طرح کنیکٹ کر سکتا ہوں پہلی پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ ہے یہاں پر سبالترن جو ہے اور راناجیت جو ہے وہ آر اور اس اور اور اس اور آر ایسے کر کے بھی آپ کنیکشن لگا سکتا ہوں ایسے کر کے بھی کنیکشن آپ لگا سکتا ہوں یہ ایسے والا کنیکشن اور کہیں نہیں ملے گا مطلب اس کے بعد آر آتا ہے آر سے پہلے اس آتا ہے یہ والا کنیکشن ہوگا اور ہسٹوریو گرافی سے گوہا کو آپ ریلیٹ کر سکتا ہوں ہسٹوریو گرافی سے گوہا سے آپ ریلیٹ کر سکتا ہوں جس جیسے آپ نورمالی یاد کرتے ہوں ویسے یہ یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو چلتے ہوں بھی نیکسٹ کوشن کی ور دیکھیں یہاں پر بلے انٹرنز آف تھرمل کنڈکٹیویٹی کے and electrical conductivity ڈیلٹا diamond has high k and low ڈیلٹا تو high کے بعد loo آئے گا یہ والا کنیکشن آپ لگائیے کہ ایک high ہوگا تو دوسرا low ہوگا ٹھیک ہے دونوں high نہیں ہوگا دونوں low نہیں ہوگا یہ پہلے low نہیں آئے گا پہلے high آئے گا اسے بعد low آئے گا یہ والا آپ کا کنیکشن ہم رہا ہے پہلے ہائی آئے گا پھر لو آئے گا یہ والا ہوگی آپ کا ایک کنیکشن کیا پہلے ہائی کرو پھر لو کرو چلو نیکسٹ دیکھیں یہ اور ایک بڑیہ کنیکشن ہے لیٹرسل سے لویس لوک لیٹرسل سے لویس تو یہ کنیکشن آپ جان لیے کہ لیٹرسل اور لویس کو کیسے کنیٹ کیا جا رہا ہے کیسے لوگ کیا جا رہا ہے شاید ایک کنیکشن آئے ایسی اگر کنیکشن آئے تو آپ اس کو دورانتھ ریلیٹ کر کے یاد کر سکتا ہوں کیسے دورانتھ ریلیٹ کر کے یاد کر سکتا ہوں دوستو بہت ہی آسان پہ ریکھا یہ لیٹرسل سے لویس اس کو آپ ایسے کنیک کر کے آپ پرمنٹلی لوگ کر کے یاد کر سکتا ہوں لیٹرسل سے لویس شاید ایک کوشن آئے ایسے کوشن آئے گا تو ایک دم بڑیہ طرف سے آپ بڑیہ طرف سے آپ اس کو لوگ کر سکتے ہو ریلیٹ کر سکتے ہو so that you can remember for a longer period of time longer period of time the ratio of diameter of moon and earth دیکھیں مون میں چار لیٹر ہے چار لیٹر ہے مون میں چار لیٹر ہے اور 8 تو بڑا ہوگا ہی ہوگا کیونکہ 8 کا تو بڑا ہی ہوگا ہے diameter بڑا ہی ہوگا تو اس کے business میں ہم کیسے یاد کریں گے کہ مون کے ساتھ diameter کا جو relation ہے وہ 1 is to 4 ہے آپ دیکھئے یہاں پر اور ایک connection آپ لکھ سکتے ہو یہ بڑیہ ہوگا diameter جو ہے d کا value کتنا ہے d کا value 4 ہے تو یہ کونسا d کا value a کا value 1 ہے b کا value 2 ہے c کا value 3 ہے یہ ہے diameter کا جو d کا value 4 ہے وہ earth اور moon کا 1 is to 4 ہوتا ہے تو naturally earth بڑا ہے تو اس کا diameter بڑا ہی ہوگا تو اس کے basis پہ آپ diameter کو 1 is to 4 یہ بنگولی والا جو recording ہے اس میں میں بھول گیا اس کو بتانے کے لیے شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر بنگولی والا دیکھا تو آپ کو بتا لے گا کہ یہ جو connection یہاں پر اتنا بڑی ہے connection میں نے دے پائے بنگولی میں لیکن نہیں دے پائے تو diameter کا جو d کا value ہے reasoning میں وہ ہے 4 تو 1 is to 4 automatically ہو گیا چاہے آپ moon کا یاد رکھیں نہ رکھیں تو diameter naturally earth کا بڑا ہوگا اور moon کا چھوٹا ہوگا کیوں جیسے کہ g کا value ہے moon میں کتنا ہے 1 sixth of g of the earth g of the earth ھیک ہے g of the earth دوستو یہ تو ہمیں یاد ہو گیا ہے کہ diameter کا value d is equal to 4 اور moon کے جو 4 later ہے اس کو بھی ہم relate کر کے یہ diameter earth اور moon کا diameter کا ratio 1 is to 4 یہ ہم نے connection دے کے یاد کر لیا ہے ٹھیک ہے اتنا آسان چیز ہے یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اچھا next number ہے which among the following was sarachandra vividly reflected the revolutionary moment of india تو پتھر دابی جو ہے پتھر دابی مطلب راستہ راستہ کا دابی مطلب یہ ہے دابی مطلب demand okay دابی مطلب کیا ہے demand تو دیکھیں national revolutionary moments کہنے کا مطلب یہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو freedom کا جو یہ ہے demand ہے freedom کا جو demand ہے وہ ہے revolutionary demand ٹھیک ہے تو یہ اگر راستہ میں نہیں اتر ہوگئے لاکھوں لوگ راستہ میں missile نہیں کرے گا demand نہیں کرے گا تو یہ نہیں ہوگا revolutionary moment مطلب مطلب ایک ایک آدمی سے نہیں ہوتا دو آدمی سے نہیں ہوتا آدمی لکھو لکھو آدمی راستہ میں اترنا چاہیے اور بولنا چاہیے yes ہمارا دابی آپ کو مننا ہوگا ہمارا دابی آپ کو مننا ہوگا لینا ہی پڑے گا ٹھیک ہے تو دوستو یہ connection کی راستہ میں لاکھوں لوگ کڑوروں لوگ اتر کے demand کرتے ہیں کہ بھائی yes ہمارا دابی مننا پڑے گا یہ ہی اپذر دابی جو revolution related ہے ٹھیک ہے next last question is located in which of the following range یہ ہے شیعہ چین کارکرم دیکھیں اس کو connection کیسے لگا شیعہ چین مطلب شریعہ 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 اور کارکرم سے کشمیر یہ جو دو connection ہے یہ دیکھئے پاکی option میں کوئی مل جھول نہیں ہے شریعہ چین شریعہ کارکرم کشمیر تو شریعہ کہا پر ہے کشمیر جمو کشمیر ابھی تو انٹری بن چکا ہے تو ہم اگر ایسے یاد کرے کہ شیعہ چین شریعہ اور کارکرم کشمیر یہ ہمیں یاد رہے گا ہی رہے گا اس میں کوئی دور نہیں باقی کچھ یاد نار ہے شریعہ اور کشمیر یہ ہمیں یاد رہے گا اور شریعہ چین اور کشمیر سے کارکرم ہو کشمیر یہ دونوں ہم اچھی طرح سے یاد کر سکتے دوستو یہ connection ایسے آپ لگاتے ہو تو یاد کرنے میں بہت آسان پڑے گا اور چھٹکیوں میں اپنا آنسر یاد کر سکتے تو even though you are in the exam hall and tension in the exam hall دوستو ہم آپ کو یاد کریں باقی یہ ہمارا chanel tagline i can do it i do it یہ بہت دور تک لگے جائے گا بہت دور تک لگے جائے بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے باقی discussion نہیں کریں جاہین بند ماترم جائے بھارت جہا تک دوستو اگلے پارٹ میں ملیں گے آپ بہت 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 بہت